موسیقی السلام علیکم میں ڈاکٹر محمد صبیل افرید آپ لوگوں سے مخاطب ہوں آپ لوگوں کو ڈاکٹر محمد صبیل افیشل میں خوش حمدید کہتا ہوں آج جو ایکسپیرمیٹ ہم کرنے والے ہیں وہ ہے آئی سی چیپس پہ یہ آئی سی چیپس میں نے مختلف سرکڑ کارڈ سے جمع کی ہوئے ہیں جس میں ریمز ویجے کارڈ اور موبائل کارڈ وغیلہ شامل ہیں یہ آئی سی چیپس ان سب میں سے جمع کی ہوئے ہیں جس میں مختلف قسم کے آئی سی چیپس ہیں یہ سارا نکس آئی سی چیپس ہے اور یہ اس کا وزن ہے پانچ سو گرام وزن ہے اس کا اور ابھی اس کا میں باٹ میں ڈال دیتا ہوں اس کے اوپر یہ ٹین کا ٹھانکہ لگا ہوتا ہے یہ سب نظر آرہا ہے اس میں یہ جو ٹین کا ٹھانکہ اس کے لیے میں اس میں یہ باٹ میں ڈال دیتا ہوں پھر اس کے میں نمک کا تضاب ڈالوں گا اور اس کو قریباً قریباً میں کوئی پندرہ بیس منٹ کے لیے چھوڑ دیتا ہوں تاکہ اس میں سے جو ٹین اس کے لگا ہوا ہے وہ ڈیزال ہو جائے اور یہ ساف ہو جائے پھر اس کے بعد میں اس کا اگلا پروسس کرواؤں گا کہ آیا میں اس کو ایشس کے ذریعے کروں یا جو سلفیورے کے سڑے گندہ کے تضاب کے ذریعے کروں لیکن مجھے تو بہتر نظر آرہا ہے کہ میں اس کو ایشنگ کے طریقے پہ رہے ہیں ینہیں راک جلانے کی طریقے پہ کروں اب یہ ہے ہائیڈرو کلوری کے سڑ نمک کا تضاب میں اس میں ڈال رہا ہوں تاکہ اس میں سے یہ ٹین جو ہے یہ اس میں ڈیزال ہو جائے اب اس کو ہم تقریباً پندرہ بیس منٹ کے لیے رکھ دیتے ہیں اس میں سے یہ ٹین تقریباً ختم ہو گیا اس میں سے ہم یہ تضاب ہٹا رہے ہیں ہائیڈرو کلوری کے سر جو ہم نے اس میں ڈالا تھا ٹین ریموو کرنے کے لیے تو اب یہ تقریباً ٹین فری ہو گیا یعنی قلائی فری اس کو ہم دورہ باش کر لیتے ہیں تاکہ دونے میں پھر ہمیں کچھ پرابلم نہ ہو اور یہ جلانے میں پھر خضاب کا اثر کم ہو اب اس کو ہم ٹوڑہ دو لیتے ہیں ساف پانی سے یہ ساف پانی اب یہ ساف ہو گیا ہم نے دو لیا اور اب اس کو ہمیں کڑا ہی بولتا ہے کوئی بڑا سٹیل کا پیالا بولتا ہے جو بھی بولے بس یہ چیز ہے یہ پوٹ ہے یہ برتن ہے اس میں ہم یہ ڈال رہے ہیں اور جلانے کے لیے تاکہ پھر ہم اس کو جلا سکیں موسیقی 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 اب یہ ہم نے دھولی اور ساف کر لیے اب اس میں ہم سادھا پانی ڈال رہے ہیں اور یہ ہے پانچ سو گرام چپس یہیں آدھا کیلو چپس ہیں اس میں ہم ڈال رہے ہیں یہ تقریباً پندرہ ملیلیلیٹر اس میں سے ہم نے دس میلی لیٹر پانی ڈال دیا پندرہ میلی لیٹر کا جگتا اور یہ دس میلی لیٹر میں اب ہم چار سو میلی لیٹر شورے کا تیزاب ڈال رہے ہیں یہ ہیں شورے کا تیزاب نائٹریک اسے تاکہ اس میں سے کوپر ڈیزال ہو جائے اور جلدی ڈیزال ہو جائے یہ ہو گیا چار سو میلی لیٹر شورے کا تیزاب نائٹریک اسے اور اوری ریاکشن شروع ہو گیا اچھا یہ سلپ آف ٹانگ ہو گیا تھا یہ میں نے پندرہ میلی لیٹر بتایا لیکن یہ پندرہ سو میلی لیٹر کا ہے پندرہ سو میلی لیٹر اور میں نے اس میں سے دس میلی لیٹر پانی ڈال دیا اور چار سو میلی لیٹر نائٹریک اسے انہیں شورے کا تیزاب کبھی کبھر بندے کا سوچی دردر چلا جاتا ہے کچھ اور بول جاتا ہے یہ ہے اصل میں پندرہ سو میلی لیٹر اور میں نے اس میں سے ہزار میلی لیٹر ڈال دیا اور باقی جو اس میں چار سو میلی لیٹر میں نے شورے کا تیزاب ڈال دیا اب اس کا ریاکشن شروع ہے اب یہ سارا ڈیزال ہوا اس میں گولڈ اور یہ کاؤپر اور گولڈ اور جو باقی چیزیں نیچے رہ گئے اب اس سے ہم یہ پانی ہٹا رہے ہیں دوسرے بکر میں اور ویڈیو کی شروع میں میرے گلاوز نہیں تھے اس لیے کہ وہ اتنا خطرناک کام نہیں تھا ابھی کوریسیت تیزہ آپ کا کام شروع ہو رہا ہے تو اس وجہ سے میں نے گلاوز تہن لیے جو بھی یہ کام کرتا ہے گلاوز اور ماسک لازمی استعمال کریں اور اس میں سے ہم یہ ایکسٹر پانی ڈال رہے ہیں یہ سادھا پانی سے ہم واش کر لیتے ہیں تاکہ اس میں جو کاؤپر اور سیلور کا اثر ہے وہ ختم ہو جائے تھوڑا تھوڑی دیر کے لیے رکھیں تاکہ وہ گولڈ کے تارے وغیرہ نیچے بڑھ جائیں اور اس کے لیے ہم ایک واریجیا بنا دیتے ہیں تاکہ اس کا ہم ایک واریجیا کروا دیں اب یہ ایک واریجیا کیلئے تیار ہو گئے اور ہم نے پہلے ہی سے ایک واریجیا بنایا ہوا ہے یہ چھے سو میلی لیٹر ایک واریجیا ہے جس میں ہم نے ڈیر سو میلی لیٹر نائٹریکی سیڈی نے شورے کا تیزاب ملائے ہیں اور ساڑھے چار سو میلی لیٹر نمک کا تیزاب ہیں تو یہ ایک واریجیا ہم نے بنایا ہے اس کے لیے اس کے لیے ہم نے چھے سو میلی لیٹر ایک واریجیا بنایا تھا لیکن جب ہم نے اندازہ لگایا تو مال کم تھا ایک واریجیا زیادہ تھا تو ہم نے اس میں صرف چار سو میلی لیٹر ایک واریجیا ڈال دیا اور اب یہ انشاءاللہ اس میں ڈیزال ہوگا ہم اس کو تقریباً ایک ڈیر گھنٹے کیلئے چھوڑ دیتے ہیں تاکہ اس کا ایکشن مکمل ہو جائے اور اس میں جو گولڈ ہے وہ مکمل ڈیزال ہو جائے یہ ہم چھوڑ دیتے ہیں تقریباً ڈیر گھنٹے کیلئے اس کے بعد پھر ہم اس کو فیلٹر کروا دیں گے اب یہ اب یہ تقریباً ایک واریجیا سارا مکمل ہوا ڈیزال ہوا لیکن اس میں ہم بیس ملی لیٹر گندہ کا تیزاب آپ انہیں سلفیورے کے ساتھ ڈال رہے ہیں اس لئے کین میں کچھ شپس ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مگنیٹک ہوتے ہیں تاکہ اس کا ریکشن اچھی طریقے سے ہو جائے گندہ کا تیزاب آہستہ ڈالنا چاہیے اب اس کو فیلٹر کریں موسیقی 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 یہ ہے SMB پورڈر انہیں sorry میٹا بائی سلفیڈ اس کا ہم ابھی سلوشن بناتے ہیں یہ ہے ٹیپ وارٹر سادہ پانی میٹا پینے والا پانی اب ہم اس میں SMB ڈیزال کر کے جب تک یوریا کا ریکشن پورا ہو جاتا ہے یہ ہم اس کے لئے ڈیزال کرتے ہیں پہلے اس میں ہم ڈال لیں گے انشاءاللہ اب یہ ایس ایم بی سولوشن انہیں سوڈیم میٹا بائٹ سلفیٹ کا سولوشن تیار ہوا اور اب اس میں ہم یہ ڈال رہے ہیں یہ ہے سوڈیم میٹا بائٹ سلفیٹ کی سولوشن ایس ایم بی سوڈیم میٹا بائٹ سوڈیم میٹا بائٹ سوڈیم ملیٹا بائٹ سوڈیم اب یہ ریکشن کمپلیٹ ہو گیا اور اس کو ہم یہ ابھی چوبیس گھنٹے کے لیے رکھ دیتے ہیں تاکہ اس میں جو گولڈ ڈسٹ ہے وہ نیچے بیٹھ جائیں آئیے میکس آئی سی چیپس جوتے ہیں ابھی اس کا چوبیس گھنٹے گزرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا ڈسٹ بیٹھا ہوگا اس میں ہم دیکھتے ہیں دوڑا چوٹل بیکر کو تبدیل کر دیتے ہیں یہ ساف پانی ہے گرم ہم ایسے دو لیتے ہیں اس کو تھوڑا اور کوئی دس میرٹ ہم اس کے لیے انتظار کرتے ہیں تاکہ یہ بیٹھ جائیں یہ بس اس میں سے نکل گیا اور یہ قریباً کوئی ڈائیگرام ہوگا انشاءاللہ اور پگلنے والا میرا جو نظام تھا سسٹم تھا تھوڑا گرور ہے تو اس وجہ سے یہ میں اپنے پرانے سٹا کے ساتھ جمع کر کے پھر آئندہ کسی ویڈیو میں سارا ایک اٹھا پگلا دوں گا اور آپ لوگ اگر اس کی پگلانے کے منتظر ہو تو انشاءاللہ میں جلدی وہ سسٹم سٹ کروا کے پگلانا شروع کروا دوں گا اس کا باقی جو لوگ میرے چینل پر نہیں ہیں لہذا وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور جن لوگوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے ان کا بہت بہت شکریہ والسلام موسیقی